اس تقبال ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل سیکھنا سکھانا میں آج کی ویڈیو میں ہم مسنوی سے متعلق پچاس سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے امتحان کے لئے کارامت ثابت ہوگی اور جو لوگ ابھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال سنف قصیدے کا پہلا اردو شاعر کسے کہا جاتا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا مرزا رفی سودا دوسرا سوال قصیدے کی پہلی قسم کو کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جواب رہے گا تمہیدیا تیسرا سوال ناپدین کی نظر میں سودا کے بعد قصیدہ نگاری میں کسے امتیاز حاصل ہے اس کا صحیح جواب ہے زوک چونتا سوال سودا نے کل کتنے مدھیہ قصائد لکھے اس کا صحیح جواب ہے پہلا اپشن 49 پانچوا سوال کس سنف کے لئے تخیل کی بلندی اور پرشوکت الفاظ کا ہونا ضروری ہے اس کا صحیح جواب رہے گا پسیدہ چھتا سوال زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو جس میں رنج جو افسوس ہو مرسیہ کہتے ہیں کس کا قول ہے اس کا صحیح جواب ہے چوتا اپشن حالی ساتھوہ سوال ان میں سے بیانیا شائری کی معراج کس سنف کو کہا جاتا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا مسنوی آٹھوہ سوال ان میں سے رزمیا مسنوی کون سی ہے اس کا صحیح جواب ہے تیسرا اپشن علی ناما نوہ سوال حالی نے کس سنف کو سب سے زیادہ کارامت سنف قرار دیا ہے اس کا صحیح جواب ہے مسنوی دسوہ سوال مرسیہ کے اجزائے ترقیبی میں کس جز میں جنگ کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے رزم تیسرا اپشن گیاروہ سوال ضمیر کس مرسیہ نگار کے استاد تھے اس کا صحیح جواب ہے دبیر باروہ سوال مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر کس کا عطا کیا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا ضمیر اپشن تیسرا تیروا سوال انیس نے کس کے مشورے پر اور اپنا تخلص حضی سے انیس کر لیا اس کا صحیح جواب رہے گا ناسخ چودوہ سوال ان میں سے کسے خاقانی ہند کا خطاب ملا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا زوک پندروہ سوال قصیدہ شہر آشوب کس نے لکھا اس کا صحیح جواب ہے سودا سولوہ سوال ذہ نشات اگر کیجئے اسے تحریر یہ قصیدہ کس نے لکھا ہے اس کا صحیح جواب ہے زوک ستروہ سوال چہرہ سرابہ رخصت آمد کس سنو سے تعلق رکھتے ہیں اس کا صحیح جواب رہے گا مرسیہ اٹھاروہ سوال خوش نامہ خوش نوغز شہادت شہادت تحقیق کس کی تخلیق ہے اس کا صحیح جواب رہے گا میراجی میراجی شمشل اشاق انیسوہ سوال صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجئے تو یہاں پر ہمیں مصنف اور تصنیف کے نام دیئے گئے ہیں تو ہمیں صحیح جوڑ کے نشاندہی کرنی ہے اس میں حسن شوکی کی جو اس میں مسنوی ہے وہ ہے فتح نامہ نظام شاہ یہ حسن شوکی کی مسنوی ہے پہلے کا دوسرا اور ملک خشنود یہ یوسف زلیخہ ان کی مسنوی ہے مسنوی کا نام ہے یوسف زلیخہ عبدال ان کی مسنوی ہے ابراہیم نامہ اور مقیمی مقیمی کی جو مسنوی ہے وہ چندربان مہیات چوتے کا تیسرا تو اس طرح ہمارا جو اس میں آپشن صحیح رہے گا وہ ہے آپشن چوتہ آپشن چوتہ ہمارا اس میں صحیح جواب رہے گا سوال نمبر بیس اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا یہ قول کس کا ہے کس کا صحیح جواب رہے گا امداد امام اثر اکیسوہ سوال ان میں سے ہجویہ قصیدے کا بانی کسے کہا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے سودا بائیسوہ سوال ان میں سے کس نے لخنوں میں پہلی مجلس اکرام اللہ خواہ کی امام باڑے میں پڑھی تھی اس کا صحیح جواب رہے گا آپشن تیسرا انیس سوال نمبر تئیس میر انیس کے مرسیوں کی حیت کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے آپشن تیسرا مسدس سوال نمبر چوبیس نمک خان تقلم ہے فساحت میری کس کا مرسیہ ہے اس کا صحیح جواب ہے انیس سوال نمبر پچیس خیال آفرینی دقت پسندی جدت استعارات اخترار تشبیہات شدت مبالغہ ان کی شائری کی خصوصیات ہے یہ خیال کس نے پیش کیا اس کا صحیح جواب رہے گا شبلی چھبیسوہ سوال رزمیہ مسنوی کے لیے عموماً کون سی بہر مستعمل ہے اس کا صحیح جواب ہے بہر متقارب ستائیسوہ سوال کس مسنوی نگار نے اپنی مسنویوں میں خود کو بطور ہیرو پیش کیا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا مرزا شوق اٹھائیسوہ سوال غلزار نسیم کے برخلاف سہر البیان میں کون سوسب زیادہ ہے اس کا صحیح جواب ہے جزیات نگاری سوال نمبر 29 مسنوی پھول بن میں کتنے مرکزی قصے ہیں اس کا صحیح جواب ہے تین سوال نمبر 30 کس مسنوی میں انتالیس تھاٹینائن سناعتیں استعمال کی گئی ہیں اس کا صحیح جواب ہے پھول بن سوال نمبر 31 مسنوی سہر البیان کس بہر میں لکھی گئی ہے اس کا صحیح جواب ہے بہر متقارب سوال نمبر 32 دیاشنکر نسیم کی مسنوی گلزار نسیم کس نسری قصے کا منظوم ترجمہ ہے اس کا صحیح جواب ہے مذہب عشق سوال نمبر 33 کس مسنوی میں قلی کتب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے اس کا صحیح جواب ہے کتب مشتری سوال نمبر 34 کتب مشتری ملہ وجہی نے کتنے دنوں میں لکھی اس کا صحیح جواب ہے بارہ آپشن چوتہ سوال نمبر 35 مسنوی کتب مشتری میں مشتری کس ریاست کی شہزادی ہے اس کا صحیح جواب ہے بنگال آپشن چوتہ سوال نمبر 36 مسنوی گلزار نسیم کس تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے اس کا صحیح جواب رہے گا لکھنوی تہذیب کی سوال نمبر 37 ان میں سے نسرتی کی مسنوی کونسی ہے اس کا صحیح جواب ہے علی نامہ اور تیسوہ سوال نواب مرزا شوق کا اصل نام کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے حقیم تصدق حسین سوال نمبر 49 بکٹ کہانی بکٹ کہانی کس کی لکھی ہوئی مسنوی ہے اس کا صحیح جواب ہے افضل پانی پتی سوال نمبر 40 کتب مشتری میں مشتری کی بہن کا نام کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے زہرہ سوال نمبر 41 منوہر اور مدمالتی کے عشق کی داستان کس مسنوی میں بیان کی گئی ہے اس کا صحیح جواب ہے بلشن عشق سوال نمبر 42 نسرتی نے علی نامہ کس کی فرمائش پر لکھی اس کا صحیح جواب ہے پازی کریم اللہ اور شہنور اللہ سوال نمبر 43 مسنوی پھول بن میں کہاں کے بادشاہ کی کہانی پیش کی گئی ہے اس کا صحیح جواب رہے گا کنچن پٹن سوال نمبر 44 پھول بن میں درویش بادشاہ کو کہاں کے بادشاہ کی عجیب و غریب داستان سناتا ہے اس کا صحیح جواب ہے کشمیر سوال نمبر 45 مسنوی غلزار نسیم میں کس کے مشورے پر شہزادہ گل بقاولی کی تلاش میں جاتا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا حکیم سوال نمبر 46 ابن نشاتی کس دور کا مشہور شائر ہے اس کا صحیح جواب ہے عبداللہ کتب شاہ سوال نمبر 47 بے نظیر بدر منیر اور نجم النسا کس مسنوی کے اہم کردار ہیں اس کا صحیح جواب ہے سہر البیان سوال نمبر 48 موز سے کس کو دستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے یہ شیر کس مسنوی سے ماخوز ہے اس کا صحیح جواب ہے زہر عشق سوال نمبر 49 کس شائر نے کوئی مسنوی نہیں لکھی اس کا صحیح جواب ہے درد میر درد سوال نمبر 50 مسنوی کتب مشتری میں ہیرو کا رازدار اور مشیر اتارت کا پیشہ کیا تھا اس کا صحیح جواب رہے گا مصور سوال نمبر 51 جرج زیل میں کون سی مسنوی شاہ نامہ کے طرز پر لکھی گئی اس کا صحیح جواب ہے علی نامہ اور یہ سوال نمبر 52 صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجئے تو اس میں یہاں پہ کردار اور مسنویوں کے نام دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح جوڑ ملا کر کے اس کا صحیح جواب بتانا یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ اس کا جواب کیا ہوگا اور یہ سوال کافی نہیں ہے اب یہ مسنوی پارٹ 2 ہم اس کا بنائیں گے تاکہ اور سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور آپ کو امتحان میں اس سے فائدہ حاصل ہو تو جو لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ملتا ہے اگلی ویڈیو میں ملتا ہے